پاکستان کی سیاست کے اندر بہت کچھ بدل گیا ہے اور بہت کچھ بدل رہا ہے جانیں گے آج کے حالات اور ان پر تبصرہ جناب مجیب ورمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شامی صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا جناب آصف زرداری صاحب ملک کے چودویں صدر منتخب ہو گئے ظاہری بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑھ چڑھ کر اس میں ساتھ دیا اور آصف زرداری صاحب کو آج الیکٹ کروایا کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ ہر چیز اتنی اچھی طریقے سے سٹیچ اپ ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اب یہ یقین ہے کہ وفاق کے اندر جو بھی صورتحال ہو پانچ سال شہباز شریف صاحب وزیراعظم بھی رہ سکیں گے اور یہ حکومت چاہے جتنی مرضی دگمگائے یا انپاپلر یا مشکل فیصلے کرے لیکن یہ حکومت کم از کم چلتی رہے گی شکریہ منیب صاحب دیکھیں جو اس وقت سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت قائم ہوگی آگے بڑھے گی کھڑی رہے گی لیکن پاکستانی سیاست جو ہے اس کا بابا آدم نرادہ ہے یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی وقت کوئی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ حکومت کی گاڑی جو ہے وہ پٹری سے اتر جائے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ یہ تو ایک پیج پہ رہیں گے اور کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا لیکن پھر ہماری آنکھوں نے دیکھا جو کچھ ہمارے سامنے ہوا اور اب بھی اگرچہ شہباز شریف صاحب بھی اور درداری صاحب بھی دونوں مفاہمت کے علم بردار ہیں اور پیغامبر ہیں اور بداہر تو ان کی طرف سے تو کوئی شکایت کسی کو پیدا نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کے آپس میں کوئی شکایت پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں یہ ایک اور موضوع ہے تو آثار تو یہ ہیں کہ معاملہ چلے گا اب دعا کریں کوئی آنڈی نہ آ جائے کوئی بارش نہ ہو جائے کوئی آلہ باری نہ ہو جائے یہ مارک صاحب یہ آنڈی یالہ باری یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں یا سائیکلون آ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے یہ اس کی ڈیریکشن بڑی زبردست ہوتی ہے اور اٹھتا کہیں اسلام آباد کے قریب قریب صحیح ہے تو کیا زرداری صاحب ان پریزیڈنسی شہباز شریف صاحب ان پرائم نیسٹرز آفیس پنجاب میں مریم نواز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ طوفان سے بچنے کے لیے یہ ارینجمنٹ کافی ہے یا طوفان نے ہی خود پروٹیکٹ کیا ہوا ہے یا پروفان کرے گا ان صاحب کو پروٹیکٹ نہیں نہیں پہلے تو جب کسی نظام کی پانچ سال کی گیرنٹیز سے دعائیں ہونا تو اسی سے آپ کو انتاظہ ہو جانا چاہیے کتنا مضبوط ہے جب پہلے دن سے ہی آپ کا تکیہ دعاوں پہ ہو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی چیز کی گیرنٹی نہیں ہے دیکھئے پی ایم ایل این کے لیے بڑا امپورٹن تھا دو چیزیں تو بڑی کلیر ہیں منیل الیکشن بہت سٹونل اور اگر صحیح یہ آروز والا ڈراما نہ ہوتا تو ڈیفرنٹلی آج مزیراعظم ہاؤس پر کسی اور خانمائندہ بیٹھا ہوتا سو ایک پارٹی ہے جو الیکشن جیت کے بھی ہار گئی ہے ایک پارٹی ہے جو ہار کے گورنمنٹ میں تو آگئی ہے لیکن وہ مرہون منت ہے پیپلز پارٹی کی لوٹری تو نے کیا پیپلز پارٹی کی اگر پچھلی اسیمبلی سے اس کو کمپیر کریں سیٹیں بھی زیادہ سندھ کے بجائے دو گورنمنٹ وہ آگئے فیڈر گورنمنٹ کے اندر وہ بادشاہ ہیں ان کی ایک تلوار ہے جو شباز صاحبی گردن پر ہر وقت جب چاہیں وہ چلا رہے اور گورنمنٹ گر جائے اور آئینی ہوتے ان کے پاس اگر جو الیکشن جیتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی جیتا اور زردہری صاحب جیتے ہیں سو آئی ٹھنک کہ سب سے ایک کمپرپل پوزیشن میں زردہری صاحب ہیں اور جو انہوں نے کیابنٹ نہیں بھی جوئنٹ کی ان کو پتا ہے کہ پہلے سال دو تین سال پر چھوڑے ہیں پہلا سال بہت ٹاف ہے بہت سخت پیسنے لینے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کا بجٹ لانے اس بجٹ کو امپریمنٹ کرنا ہے اس کے بعد گریجولی آپ کی کم از کم جو ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں بجلی کی گیس کی قیمتیں سو فیصد اور بڑھیں گی ایک قیامت کا سماح ہوگا تو آئی ٹھنک وہ دیکھیں گے کہ کمام ملوہ اٹھائے اگرچہ بجٹ کی ذمہ داری وہ شیئر کریں گے سب کوئی دیکھیں سٹیل گورنٹ آف دے گورنٹ آف دے دے ہوتی ہے جو اس سارا ملوہ تو اس پر پڑھتا ہے سو آئی ٹھنک یہ جو دعاوں والا سلسلہ ہے میرے خیالے پہلا سال بڑا کروشل ہے وہ اور دوسرے سال میں اب تھرد سال جو آ رہا ہے اس میں بڑے فیصلے اور بھی ہیں extension کے فیصلے بھی ہیں اور وہ کرنے ہوں گے بلکل ٹھیک ہے گو کے ابھی تک ہم ان سے دور ہیں اور ان پر اگر ابھی ہم بات نہ کریں تو اجتماعی صحت کے لیے بھی اچھا ہے لیکن اگر شامی صاحب جو اس وقت صورتحال ہے پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ادھر شہواز شریف صاحب ہیں ظاہری بات ہے یہ نظام بھی جس طرح سے آپ نے کہا ہے جو دھانچہ کھڑا ہوا ہے ظاہری بات ہے اس نظام اس کے اوپر جو چھتری ہے وہ پاکستان کی مقتدرہ یعنی establishment کی ہے تو اثر کتنا آپ کو نظر آ رہا ہے پنجاب کے فیصلوں کے اوپر اور وفاق کے فیصلوں کے اوپر پاکستان کی establishment کا دیکھیں مونیب صاحب اثر تو یعنی establishment کے فیصلوں کا حکومت پر ہوگا وفاق پر بھی ہوگا اور سندھ پر بھی ہوگا بلوچستان پر بھی ہوگا پنجاب پر بھی ہوگا اور ان کے فیصلوں کے اثرات establishment پر بھی ہوں گے اس وقت تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جزہ نہیں ہو سکتے اور یہ درست بات ہے کہ زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن قدر مستحقم نظر آتی ہے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کوئی کوئی تبدیلی وہ سسٹم کے اندر اکیلے لا نہیں سکتے جو کچھ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اس سے آگے ان کے لیے حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا بلکہ وہ مسلم لیگ نون سے کچھ چھین بھی نہیں سکیں گے اس کے لیے کیونکہ اب یہ ان کے بس کی بات نہیں رہی ہاں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جائے پھر منظر بدل سکتا ہے اور اس کے اپنے مصبت و منفی اثرات ہوں گے لیکن اگر ٹی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلہ وہی رہتا ہے جو آج ہے جی تو پھر تو مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مارک صاحب ایفیکٹیولی دیکھا جائے تو عمران خان جیل سے پارٹی چلا رہے ہیں خیبر پختون خواب میں حکومت ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی ہے اور کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے ریکنسائل کر لیا ہے جو حالات بنے ہیں اس سے کہ بھئی ایسا ہی نظام چلنا ہے اور پھر اسی میں سے کوئی گنجائش ہم نے نکالنی ہے یا ہمارے لیے نکلے گی کیونکہ میاں نواز شریف کے لیے بھی نکلی جب وہ اٹھارہ میں گرفتار ہوئے پھر ظاہری بات ہے ایک وقت ہوا ایک وقت آیا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ریلیف دیا اور وہ باہر گئے تو اس طرح عمران خان صاحب کو بھی آپ کو لگتا ہے یہ ریلیف مل سکے گا in the times to come اور maybe in the months to come انہیں بابی امیجنٹلی تو نہیں ملے گا دیکھئے اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کر کے گورنمنٹ بنا لی ہے عمران خان نے جو مرضی کر دیا جتنا مرضی ریزلٹ دکھا دیا سولیٹ دکھا دیا ترن آؤٹ اور سیتے بھی جیت کے لیکن وہ اندر ہیں پارٹی کی فضاء سے باہر ہیں ایک سوپے میں گورنمنٹ ہے آج بھی ان کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں سو اسٹیبلشمنٹ نے گورنمنٹ جو بنانی تھی بنادی سنٹر میں اور وہ بھی چلے گی اور بھی چلائی جائے گی پبلکلی مراد خان اپنا سٹانس نرم نہیں کر سکتے اگر وہ سوفن کریں گے ان کی سپورٹ بیس ڈیمیج ہوگی اس لیے پبلکلی تو وہی سٹانس رہے گا سب کچھ چلے گا آج گنڈا پرسار نے بھی کہا کہ جی صدر کو قبول کرنا تو ضروری ہے ماننا پڑے گا کہ وہ صدر ہیں تو فلرٹیشن تو شروع ہو گئی ہے میرا خیال ہے یہ تعلقات تب ہی زداری صاحب ان سے تب ہی زیادہ سیریسلی بھی گفتو کریں گے یا فلرٹ کریں گے جب وہ سوچ لیں گے کہ سنٹر میں اگر ہمیں تبدیلی لانی ہے اس کے نہیں ہے تو کریں اس کے بغیر وہ نہیں کریں گے وہ اس لیے بھی میڈل گراؤنڈی پلے کریں گے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے زداری صاحب جیسا ایک بندہ جو کل کلانگ پر جب بات کرنی ہو تو وہ گریج بن سکے پی ٹی آئے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں آفٹر آل کسی نہ کسی کو تو ایک سٹیج پر آکے آربيٹریشن دروانی ہوگی بات چیت کرنی ہوگی لیکن یہ میرا خیال ہے کہ زداری صاحب کو یسی آربيٹریشن نہیں کریں گے جس کا بینیفیشری پی ایم ایل این ہو وہ تب ہی کریں گے جب ان کا بینیفیشری ان کی پارٹی ہو اور پھر باری لگتی ہو بلاول صاحب کی ایک مقصر سا یہاں بریک لیتے نہیں میں واپس آؤں گا اولیسی کی حوالے سے بات تھوڑی سی ہو جائے کیونکہ موسیٰ نقبی صاحب کی حکومت تھی وہی سب کچھ ظاہری بات ہے وہ ایک نیرٹیف تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب میں حکومت ہے تو اب بھی وہی پکڑ دکڑ وہی سب کچھ ہو رہا ہے ایک بریک بات کر لیتے ہیں شامی صاحب فرق کوئی نہیں ہے مطلب پاکستان تحریکی انصاف نے کال دی دی ہم نے احتجاج کرنا ہے اگر دیکھا جائے کوئی بہت بڑا کراؤڈ بھی کہیں کٹھا نہیں ہو پایا مطلب ٹھیک ہے پچاس سو دو سو لوگ کسی جگہ کٹھے ہو جانا اب آج ہی کی تاریخ میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں رتیف خوصہ صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور محمود بیان محمود رشید صاحب کے ساب زیادے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور کوئی اتنا بڑی کوئی میس مومنٹ ایسی نظر نہیں آتی کہ جی کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بہت زیادہ نکل آئے ہو لیکن پالیسی وہی ہے تو یہ ایک حد تک تو چلتا رہا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل رہے گا یا یہ اب ایک سیاسی حکومت کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا جو ہو رہا ہے دیکھیں منیب صاحب اگر آپ اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی جو ہے اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتی اور ماضی میں جن لوگوں جن حکومتوں نے ایسا کیا ہے اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے مریم کو محسن نخوی کی پالیسی فالو نہیں کرنی چاہیے محسن نخوی جو تھے وہ ایک نگران وزیر اعلیٰ تھے ان کا کوئی سیاسی یعنی فیوچر جو تھا اس کی وہ تعمیر نہیں کر رہے تھے ان کو تو نہ انہیں الیکشن لڑنا تھا نہ انہیں پبلک سپورٹ درکار تھی وہ ایک انتظامی طور پر معاملات کو چلا رہے تھے اور انہوں نے اپنے انتظامی طور پر معاملات کو چلایا حالات کو قابو میں رکھا اور اپنے اضاف حاصل کر لیے لیکن مریم جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ عوام کی نمائندہ ہیں ان کو یہ پولیسی زیب نہیں دے گی نہ کوئی فائدہ دے گی یہ ایک ایمپورٹن فیکٹر ہے مالک صاحب کیا کوئی خاص حد سے آگے گیا یا اتنا دباؤ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کہا کہ نہیں جی جو پولیسی تھی آپ نے وہی رکھنی ہے بلکہ ایکسیلیٹر پر پہنچ زیادہ رکھنا ہے دیکھیں یہی فرق آتا ہے ایکسپیڈینس کا میں نے بھی اپنے شوہ میں اقراض کیا تھا یہ ٹائرنٹس کے لفظ ہوتے ہیں یہ ڈکٹیٹرز کے ورڈس ہوتے ہیں یہ الیکٹڈ لوگوں کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں آپ کے لائنکلیمنٹ کریں گے آج بھی کوئی لائنس کروس نہیں لیکن گرفتاری ہیں ہوئی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور جو ہی شامی صاحب علی بات کہ پولیٹیکل گورنٹس اگر یہ کریں گی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے دیکھیں عمران خان کی پولٹیکس سمجھ آتی ہے وہ بیٹ کرنے کی پولٹیکس کر رہے ہیں انہوں نے ہر جگہ جہاں بیٹ کیا پہلے اسٹیبلشمنٹ کو بیٹ کیا تو اس کے نقصان جاں ہوئے ان کا فائدہ بھی ہوا اگر انہوں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو وہ سویپنگ ان کو حق میں نہ ملتے اتنے ووٹ نہ ملتے اگر انہوں نے مجبور نہ کیا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ پینک میں آ کر ان کو یکی بات دیگرے بہودہ گدمات بنا کے سزائیں دے تو ان کی وہ سپورٹ بیس نہ بنتی لیکن یہ جو کمبو ہوتا نا پارلیمان کے اندر بیٹ کے اور سڑک دونوں کا یہ کمبو زیادہ دیر چلتا نہیں یہ اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پارلیمان کے اندر رہنا ہے تو پھر کیسے رہنا ہے اور یہاں پھر سڑک پیانا ہے سڑک پیانے کے اسٹیبلشمنٹ کی نہ گیم ہے نہ محول ہے سوائی تنگ دونوں سائٹ کو بیلنس کرنا پڑے گا لیکن ایگری بیٹ شامی صاحب کہ زیادہ نقصاد گورنمنٹ کا ہوگا اگر یہ وہی پالسیز رکھیں گی مریم صاحبہ جو نگران وزیر اعلیٰ کی تھی وہ افورڈ کرتے تھے یہ افورڈ نہیں کرتے بہت بہت شکریہ جناب مجیبر ایمان شاوی صاحب کا اور جناب محمد مالک صاحب کا دونوں پر آدے ہیں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور یقینی طور پر آپ بھی ایجوکیٹ ہوئے جو تجزیہ اور تفسرہ تھا ان کے آج کے حالات کے اوبر